شرق حاصل فرما رہیت اللہ پاک آواز میں سخن میں مزید برکتیں عطا فرمائے ذرا ہاتھوں کو لہرہ کر کہیے سبحان اللہ چھپ دے تالے کھولن سکھو زندگی یار کھولن سکھو قبر بچ بھی توڑی کل بڑھ ویسی ذکر نبی بچ بولن سکھو ذرا تن اچھا کے بولو سبحان اللہ اللہ کا ماہ ہو جامی جڑتوں میں حد ستے کرے رات نو بستر تے اخ لگ جاوے کبلی والے آقا دے چہرے دی زیارت تن سواب رصیب ہو جا دے آخری بندے تک تن اچھا کے بولو سبحان اللہ اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے عظیم خطیب کو پیش کرنا ہے بسمل کا خدا حافظ قاتل کا خدا حافظ تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ آ جاؤ جو بحفل میں ایک جان سے آ جائے اٹھ جاؤ جو بحفل سے تو بحفل کا خدا حافظ آپ سے دعا لیتے ہوئے چند اشار پڑھنے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میں نے آپ سے منصوب ہونا ہے جس کا عقیدہ سلامت حضر ابولندہ کر کے کہہ دے سبحان اللہ اسرت کلام حضور آپ سے دعا لینا چاہوں گا اور نقابت کے رنگ میں میں نے تو جتنی حسنی اٹھا کر دیکھی کسی نقیب نے نقابت کے رنگ میں کلام پڑھا علمائین کرام نے سٹیج اوپر پڑھا اور میں نے کوشش کی کہ اس کو میں اپنے رنگ میں پڑھوں تو آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ چہرہ ہے کہ انبارد و عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے لگی ہیں ماتھا ہے کہ وقت تک کی تجلی کا ہے ورد آرز ہیں کہ ولفجر کی آیت کے ابی ہیں کیسو ہیں کہ ولیل کے بکرے ہوئے سائے اب روح ہیں کہ کوسین شبے قدر کھلے گھیں گردن ہے کہ برفر کے زمین آج سریا لبصورت یا کونچ شوانوں میں دھلے گھیں قدر ہے کہ نبوت کے خد و خال کا بیار باسو ہے کہ توحید کی عظمت کا علم ہے سینہ ہے کہ رمزِ دلِ حضی کا قریدہ پلکی ہیں کہ الفازِ رخے نوح قلم ہیں پاتے ہیں کہ توپا کی چٹکتی ہوئی کلیا لہچہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی گئے یہ داک کشی رازہِ شبرم کے دراشے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہی رے خطبے ہیں کہ سامن میں امرتے ہوئے بادل کر رات ہے کہ اسرارِ زبان کھول رہی گئے شرمنتا ہے تابے لبے دندانِ پیمبر حرفِ بسنا خانی یہ خامہ بسری دے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھلک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ ٹہرہ ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیر یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ انہام کی رمجم کہنے کو تو ملبوسِ بچر اور کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے گئے اگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی غربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے گئے کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی ہے تمیزِ منویزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو سخابت کے سمدر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستہار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر آخری بندے تک نعرہ رسال نعرہ خلافت نعرہ حیدری آئیے اعتماد کزار ہوں عالم اسلام کے عظیم مسلک کے عظیم خطیب خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضور قبلہ حضرت اللامہ مولانا سبزادہ پروفیسر حافظ محمد عویس صاحب زیدہ مجدہو کبصورت رنگ میں بیان فرمائے نحمده ونسلی ونسلیم وعلى رسوله الكریم وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْكَوْلِكَ دَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اَن تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُلُونَ آمنت باللہ صدقاللہ العظیم وَبَلْلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ خَحَانْسِ وَوْ زُبَالَهُونَ كَجِسَهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ خَحَانْسِ وَوْ زُبَالَهُونَ كَجِسَهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ کرو میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ دعائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ زمین پر قبضہ موسیٰ قا کہ پھاڑا نیل دریا کو عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یا عقوق رحمت اللہ تعالیٰ علی طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالقی کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ تعالیٰ جلل وعلاقی حمد و سنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ دھائیتو و سناقی پاک بارگہ میں حدیع درودو سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الہترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنا حقیقت حضور منبع رشتو ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحب زادہ پیر درویش میاں حامد رضا موسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربارِ آلی آستانالیا حیبت پور شریف اور نہایتی محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب زادہ احمد یار صاحب نقشبندی مجددی آستانالیا نوے چک ایم ایل اور برادر مقرم جناب صاحب زادہ محمد حسین رضا وحید نقشبندی صاحب سٹیج کی زینت علامہ زی وقار یارانِ طریقت اہلِ محبت اہلِ درد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ حسین پرغرام بسلسلہ سلانہ عرص مبارک صوفی عبا صفا فناف الشیخ وررسول جناب صوفی غلام حسین صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی یاد میں انعقاد وزیر ہے جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں دعا گو ہوں کہ رب کائنات آج کی اس بزن کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی اہباب دو دراز سے تشریف کرائے ہیں خالق کائنات قدم قدم کا بدل عجرِ عظیم عطا فرمائے حضرات حضرات عطا فرمائے آج کا جو عرص مبارک ہے اور یہ جو ماہ مقدس ہے اس کو حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے اور حضور قبل عالم محدیس عالی حیبت قری رحمت اللہ تعالی علی آپ کے ایک انتہائی محبت والے شخصیت جناب صوفی صاحب کی جو عرص مبارک کی تکلیب باسعید ہے اس کی بھی اس کو نسبت حاصل ہے تو حضرات محترم آپ حضرات مستقبل نماز عشاء سے آپ تک محفر پاک میں جلوہ گر ہیں دعا گوہوں کی رب کائنات ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں ہمارا شرف قبولیت عطا فرمائے قائنات کے اندر حضور سرور کنین علیہ سلام کا عدب بہت بڑی دولت ہے جس کو یہ میسر آجاتے ہے اس کا مقام ہر لحاظ سے عرف و عالی ہو جاتا ہے قرآن کریم فرقان ہے حضور سرور کنین علی سلام کی عدب کے حوال سے ارشاد فرما ہے خدا فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمن اے میرے حبیب سے محبت کرنے والو لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُم فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي کبھی میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیجئے گا وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ وَعْدِكُم لِبَعْت اور جس انداز میں تمہارا انداز تقلم اور گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمہارا گفتگو کا انداز نہیں ہونا چاہیے اَن تَحْبَتَ آمَالُكُم وَأَنْتُم لَا تَشْكُرُونَ اگر ایسا ہوگا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا حضور علیہ السلام کے در کے عدب سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے آلاللہ آلالتصوف اور صوفیاء کے ساتھ جس کی نسبت ہے ان کے دل کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا جو عدب اور حضور کی محبت ہے وہ ہر وقت موجزن رہتی ہے اور ان صوفیاء اکرام سے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے در کے عدب اس کو اپنے سینے کے اندر رکھنا ہے انسان کو اگر رفعت ملتی ہے مقام ملتا ہے اگر اس کو کشان اور عظمت ملتی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے در کے عدب کے صدقے سے ہی ملتی ہے حضرت باعزید بستام علی رحمہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد ارز کرتے حضرت مجھے بتایا جائے بیمہ وجدتا ماں وجدتا آپ نے جو کچھ بھی پایا ہے کہاں سے پایا ہے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں آنا وجد تو بحسن عدب میں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ حسن عدب سے پایا ہے انسان کو مقام و رفت ملتی ہے تو وہ عدب کے ذریعے سے ملتی ہے اگر کسی کا نام زندہ ہے تو وہ عدب کے ذریعے چاہے آج جن کی درگاہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عام ہستی نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب اپنے حضور قبل آدم کی دربار حاضری دیا کرتے تھے تو اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے کوئی بندہ عرض کرتا میں تو شیخ نہیں ہوں میں تو پیر نہیں ہوں یہ آپ کے پیر خانے کا میں ادنہ سفر دوں تو آپ نے کہا کہ آپ بات کرتے ہو پیر خانے کے فرد کی میں اپنے شیخ کے درو دیوار کو بھی چونتا ہوں اس لیے کہ ان کو میرے حضور قبل عالم سے نسبت ہو چکی ہے جب انسان اپنے سینے کے اندر عدب رکھتا ہے تو انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور کبھی اس کا مقام اور اس کا نام کبھی مجھتا نہیں ہے جس کے من کے اندر آقا صلی کا عدب آجاتا ہے حضور تاجدار مدینہ کے غلام ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے حضور کی محبت رکھنے والے ہیں اور آپ سے کوئی جب شخص آ کر سوال کرتا حضرت میں نے آپ سے مسئلہ دریافت دیتا کہ حضور میں ایک فقہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے وضو بنا کر اس کو فقہ مسئلہ بتا دیا کرتے تھے اگر وہ شخص کرتا کہتا کہ حضرت نہیں میں نے آقا علیہ صلی اللہ صلی اللہ ایک فرمان آپ سے سماعت کرنا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے گھر جا کر پہلے گھسل کرتے پھر اپنے کپڑوں کو مہتر کر کر ممبر پر بیٹھ کر پھر فرماتے آؤ اب میں تمہیں اپنے آقا کی بات سناتا ہوں انسان کے دل کندر جتنا عدب ہوگا اتنی اس کو مقام بڑھتا ہوا اس کا نظر آئے گا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے ایک دن بیٹھ کر جو اپنے تلامزہ کو درس حدیث دے رہے تھے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے شگیرد آپ شرس کرتے ہیں حضرت آپ کا رنگ اتنا متغیر ہوا اور آپ کا رنگ کم سترہ مرتبہ متبدیل ہوا ہے اور آپ نے آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تو آپ نے جب وہ اپنے شگیردوں کے سوالات کو سنا تو آپ نے کہا کہ میری کمیز کو اٹھا کر دیکھو جب آپ کی کمیز کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو آپ کی پیچھے جو پوشت کے اوپر تھا ایک بچھو تھا جس نے سترہ مرتبہ دسا اور آپ کے جسم کے اندر بلکل جو ہے وہ جو ہے آپ کے حرکت پیدا نہیں ہوتی لوگوں نے ارز کی حضرت آپ اٹھ کر کے جو ہے اس بچھو کو مار ہی دیتے آپ فرماتے میں کیا کرتا میں اپنی تقلیف کو دیکھ تھا یا مدینہ کے تاجدار کی تازیم کو دیکھ تھا یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کے دل کے اندر آقا علیہ سلام کے فرمان علیشان کی تیر تعظیم ہے حضور علیہ سلام کے شہر کے اندر چالیس سال عمام مالک رہے ہیں آقا علیہ سلام کے شہر کے اندر کبھی درمیان سے آپ گزری نہیں دیواروں کے ساتھ سمٹ سمٹ کر اور آپ کے کندوں کے جو کپڑے تھے وہ پھٹ چکے تھے ایک بندین عرز کی حضرت آپ کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور آپ درمیان سے کیوں نہیں چلتے آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ سے اپنی آواز کو بلند مت کریں اور ایسے حضور سے آپ کا انداز گفتگو نہ ہو جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا رب کائنات قرآن کریم فرگان اکیم دوسرے مقام پہ رشاعت فرما ہے ایمان والو کبھی بھی میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر آپ نے لفظ رائع نہیں بولنا چونکہ یہ زمان لفظ ہے فرما کہ جب آپ نے بولنا بھی ہے تو حضور کی بارگا میں ارز کرنی ہے حضور ہمارے اوپر اپنی نظر محبت عطا فرما دیجئے مسمعو میرے حبیب کی بات اس کو آپ نے کان لگا کر سماعت کرنا ہے جو منکر ہے انکار کرنے والا ہے اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دردناک عذاب کو تیار کر چھوڑا ہے اگر ایک قدم بھی انسان آگے نکلتا ہے تو انسان کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے میرے حضور کی براد نے کیا خوب لکھا ہے آپ فرماتے جبریل ہمیشہ ڈرد آئے پیر عدبوں باہر نہ درد آئے اور آپ فرماتے میں بھی عدبہ وچ خلونی یا جے محمد پیارہ آ جا گئے انسان کو جو رفت ملتی ہے آقا علیہ صلات اسلام کے عدب کے صدقے سے ملتی ہے عدات دی وقار تو ارز کر رہا تھا آقا علیہ صلات اسلام کی خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور وہ وحی کو تحریر کرتا حضور تاجرار ختم مرتبت علی تحید و سنا کی اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تو سماد کرنے کے بعد لکھ لیا کرتا تھا آقا علی صلات اسلام کے سامنے سے ایک دن وہ شخص اسلام سے منحرف ہو کر شام کے ملک کی طرف چلا جاتا ہے اور جاتے وقت وہ کہتا کہ حضور وہ ہی جانتے ہیں جو میں حضور کو لکھ دیتا ہوں جب اس کی زبان پر یہ سننے والے وہ کان دور و نظر سننے والے وہ کان کان لع سماعت پہ لا کو سلام تو آقا علی صلات اسلام کی قوت سماد اتنی ہے تو اس نے کہا حضور وہ ہی جانتے ہیں جو میں آقا علی صلات اسلام کو لکھ کر دیتا ہوں جب اس نے یہ بات کی حضور نے فرما قبر جاتی ہے سمجھ لیں کہ زندگی کا ہر مقصد فلا ہو جاتا ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی ملک شام سے کسی کام کے لئے جاتے ہیں اور جا کر کہ آپ نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک شخص اس کا مردہ جو ہے وہ قبر کے اوپر پڑھا ہوا ہے حضرت ابو طلح نے شام کے عیسائیوں سے پوچھا کہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے مردوں کی تدفین نہیں کرتے فرمایا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ اس کی تدفین کی ہے لیکن یہ قبر کے اندر اس کو قبر کی مٹی قبول نہیں کرتی اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے حضرت وہی جانتے ہیں جو میں لکھ کر دیتا ہوں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مرتبہ تو صحیح قبر کی مٹی تجھے کبھی قبول نہیں کرے گی حضرت ابو طلعہ فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا لوگو جان لو کہ اس زمین کی اوپر جو تخلیق جو کیا ہے وہ تو رب کائنات نے کیا ہے لیکن اس زمین کے اوپر جو حکومت چلتی ہے وہ مدینے کے تاجدار کی چلتی ہے آقا علیہ السلام کی حکومت چلتی ہے ایک طرف وہ شخص ہے جس کے مند کے اندر حضور کا پیار نہیں ہے اور ایک طرف وہ ہے جن کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کا عدب باقی ہے وقت کے امام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ وہ امام بخاری ہیں کسی حدیث کو تحریر کرتا تھا سب سے پہلے میں استخارہ لیتا حضور سے سمات کرتا کہ حضور یہ آپ کا فرمان ہے جب تستیق ہوتی تو پھر میں اس کو تحریر کیا کرتا تھا وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی آپ کی لہت کے قریب جا کر کے لوگ ارز کرتے ہیں اللہ کی بارگا میں کہ مالک کئی دنوں سے بارش کا سلسلہ منکتے ہو چکا ہے ہمارے پلے تو کچھ نہیں اس قبر والے کے صدقے سے اپنی رحمت کی بارش عطاب فرما دینا امام بخاری کی لاحت سے ابھی لوگ واپس پڑھتے نہیں ہیں اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے خدا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر عدب مصطفی ہے آقا علیہ حضور علیہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص تھا اور اس نے اپنا دائیں ہاتھ جو تھا اس کو تکبر کے ساتھ پیچھے باندھا ہوا تھا آقا علیہ حضور حضور تناول کر رہا تھا جبکہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے تناول کیا جاتا ہے اپنے بچوں کی کبھی کبھی تربیت کیا کریں ان کو بٹھا کر بتا کر جب کھانا تناول کرنا ہو تو تصمیعہ اور اس سے ماہ قبل اپنے ہاتھوں کو دو کر کے پھر کھانے کی ابتدا کی جائے آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اداروں سے حاصل نہیں ہو رہی بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں بلکہ ہمارے بچوں کی تربیت تک وہ نہیں ہو رہی کبھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی سیرت کی ایک بات ہی سنا دیا کریں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آپ نے اس کو سماعت کیا ہوگا کہ عرب امارات کے اندر ایک چھوٹا سا ننہ سا بچہ وہ اپنے محترم کے سامنے روتا ہے اور کہتا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے جب اس نے کہا آقا علیہ سلام سے ملاقات کرنی ہے حضور سے کیسے ملاقات کروگے آقا علیہ سلام کو اس جہان سے پتہ کی ہوئے جو ہے وہ ظہری طور پر چودہ سو سال بیٹ گئے آقا کی زیارت تو خواب میں ہو سکتی ہے دیوانوں کو ہو سکتی ہے اب یہ دیدار کیسے ہوگا بیٹا سسکیا لے کر کے روتا ہے کہا نہیں میں حضور سے ملنا ہے بیٹا جس کا حسن اتنا سونا ہے جس کی ظلفیں اتنی پیاری ہیں جس کے بارے میں پیر میرے شاہ صاحب نے کہا مک چند بدر شاہ شانی ہے مدھر چمک دی لات نورانی ہے مخمور اکی ان مدبریاں آئے میرے حضور کی برعالم نے بھی کیا خوب لکھا آپ فرماتے ہیں ملدہ نئی محمد ورگا ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچ وغیرہ رمز نہ پائی آقا علیہ صلات وستان کی محبت اور حضور کے در کا عدب انسان کو مقام دیتا ہے اب وہ جو بیٹا تھا وہ شخص تھا آقا علیہ صلات وستان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کر رہا تھا آقا علیہ صلات وستان نے فرمایا کہ قل بی امین اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کر وہ کہ لگا لا استطیع حضور طاقت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ تقبر تھا بغز تھا آقا علیہ صلات ہوا نہیں دیکھا میں نے اللہ حضور یہ معاملہ کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بلا کو سلام تو آقا علیہ صلات وستان کے در کے عدب سے انسان کو مقام ملتا ہے آج آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر نے جن میں پانچ مرتبہ موزن ازان دیتے اور کبھی کبھی آپ اپنے بچوں سکھا کریں بیٹا جب حضور کا نام لینا ہے جب تیری زبان پاک ہوتی ہے آپ جس ہستی کے عرص مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ غیام ہستی نہیں ہیں حضور قبل عالم محدی عالی عی بگر ہیں دیکھیں جن کی اولاد اتنی خوبصورت ہے حضور کا اپنا مقام علا ہوگا حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ عنہ آقا علی صلی مجھے بتایا جائے اللہ کا دوست کہتے کس کو ہیں تو آقا علی صلی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات نہیں جس بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے اس کو اللہ کا ولی کا آجاتا ہے حضور قبل عالم محدی حیبت پوری رحمت اللہ تعالی بس آپ کی ظاہری آیات مبارکہ ہے اور آپ نے کبھی بھی اپنی ظاہری آیات مبارکہ کے اندر جب بھی موزن نظام دیتے آپ حضور کا نام سنتے ہیں تو کبھی بے وضو نہیں ہوتے بلکہ آپ حالت وضو میں آقا علی سلام کا نام دیتے ہیں اور پھر بھی ارز کرتے ہیں کہ مالک مجھے در لگتا ہے کہ مجھے بیعدبی نہ ہو جائے یہ وہ صوفیاء ہیں جن کا آج نام زندہ جو دب ہے اس کو آپ سینے کے اندر جگہ دی ہے حضور صلو رکعہ علی صلو اسلام کی غلامی کے حوالے سے میں اقوات آپ کو سمجھانے لگاؤ ایک شخص تھا اور وہ کلاس کے اندر اپنے بچوں سے سوال کرتے بیٹا بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے اب جواب تو بنتا تھا آقا علی صلو کا نام لیا جاتا لیکن بیٹا ننہ سا تھا وہ آقا علی صلو کا نام نہیں بتاتا استاد محترم بیٹے کو مارتے ہیں پھر پوچھا بتاؤ حضور کا نام کیا ہے پھر مار کھاتا ہے لیکن بیٹا جواب نہیں دیتا تھوڑی بیٹے نے جرد سے کھڑے کہا میرے آقا کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہے جب یہ بات استاد نے سنی تو استاد دھاس کے کہتا بیٹا اتنی بات تو تُو پہلے بھی کہہ سکتا تھا تجھے میری مار سے خوف نہ آیا بیٹے نے جواب دیا بھی نہ ہو جائے یار اپنے بچوں کی کبھی کبھی بیٹھ کر تربیت کی رہ کریں ہم اتنی بے تقلفی کے ساتھ آقا علی صلی اللہ حضرت اسلام کا نام لے لیتے ہیں بہت اقبال سے پوچھو اقبال کہتے ہیں حضور کا نام وہ نام ہے کہ اگر بسیدہ ہڈیوں کے سامنے اس نام کو لے لیا جاتا خدا ان کے اندر بھی روح کو پیدا فرما دیتا اتنا قمان رکھا ہے اس نام کے اندر وہ شاعر کہتا نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے ادات دی وقار کبھی ان بچوں کو اس بات کی طرف ترغیب دیں کہ ہم نے آقا علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو مقام اور رفعت ملتا ہے تاجدار مدینہ علیہ صلی اللہ کے غلام حضرت عثمان بن طلحہ ابھی آقا علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہیں آقا نے جب بیت اللہ صلی اللہ جا کر جو بیت اللہ اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ آقا صلی اللہ صلی اللہ آقا علیہ السلام نے جب یہ قفیت کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا اس کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہم جس کو چاہیں گے اس کی چابی عطا کر دیں گے آقا علیہ السلام نے جب وہ بات کی تو عثمان بن طلعہ ارز کرتے ہیں کہ حضور کیا اس وقت قریش مکہ مر چکے ہوگے میرا آقا فرماتے ہیں بات جو بھی ہوگی لیکن چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہم جس کو چاہیں گے انایت کریں گے آقا علیہ السلام کے ان جملوں کو سن کر کے عثمان من تلحق فرماتے ہیں کہ وقت بیٹھتا گیا ایک موقع ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ کہاں ہو ارج کی حضور میں آپ کے سامنے ہو میرا آقا فرماتے ہیں چابی مجھے دی جائے حضور نے جب اس چابی کو پکڑا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خوزحا خالدتن یا تالدہ لا ينزعوها منکم اللہ ظالمون میرا آقا فرماتے ہیں پھر سنو یہ چابی میں تیرے ہاتھ میں تھماتا ہوں کہ آمد تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی آج سے سات سال قبل جو ہے وہ حاکم سعود نے اس کی نسل سے جو ہے چابی کو اتیا کر کے کہا چونکہ حاکم وقت تو ہم ہیں تو چابی جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس ہو اس نسل سے جو ہے چابی کو چین کر کے اپنے پاس رکھا ایک دن آیا تو بیعت اللہ کا دروازہ جب کھولنا چاہا تو چابی لگاتے ہیں تو وہ دروادہ کھلتا نہیں ہے پھر جب اس کی نسل کے ہاتھ کے اندر جب چابی دی جاتی ہے تو وہ دروادہ پھر کھول جاتا ہے ایک بندے نے ارز کی حضرت وہ معاملہ کیا تھا میں نے کہا وہ کمال چابی کا نہیں تھا وہ تو فقط آقا علیہ السلام کے لبوں سے نکلنے والے جنڈوں کا کمال تھا رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا میرا حبیب خود نہیں بولتا اس وقت بولتا لب کھولتا ہے جب میری طرف سے حکم آ جاتا ہے تو آقا علیہ السلام کے عدب سے انسان کو مقام ملتا ہے حضور کا نام جب بھی لینا ہو نگاہیں جھک جانے جائیں اکبار فرماتے ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروِ ما زنامِ مصطفیٰ است لوگوں یاد رکھو انسان کے دل کو چین ملتا ہے تو حضور کے نام کے صدقے سے ملتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تو حضور کے نام کے صدقے سے ملتی ہے راتوں کی طریقیوں میں بیٹھ کر کبھی حضور پر درود و سلام پڑھ کر دیکھیں میرا حضور کی منعالم فرماتے ہیں یاری لا محمد دے سنگ اے پر پوری یاری فیر قبول درود جو تیرا لکھ نہ لو اکواری اور جنہوں نے حضور کی محبت میں کروڑوں مرتبہ درود و سلام پڑھا ان کی آجزی اور ان کی ساری کیا ہے وہ کہتے ہیں مالک تو دینے والا ہے کیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پیت پوچھنا کہ تیرے پاس عمل کون سا ہے اگر پوچھنا ہے تو وہاں پہ پوچھ جہاں پہ نگاہ مصطفی مجھے نہ دیکھ سکے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے عمال کی نحوست کی وجہ سے میرے آقا کو پشمہ ہونا پڑے رات کی طریقے میں بستر پر قدم رکھنے سے قبل اپنے دامن کو جنجوڑ کر پوچھا کریں کیا میں نے حضور کے عمال آقا علیہ السلام کی باتوں پہ آج سارا دن عمل بھی کیا ہے کے نہیں بستر پر قدم رکھنے سے قبل سوچنے یار میں نے آج پانچ وقت کی نماز بھی پوری کی ہے کے نہیں آج کیا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا آج میں نے کسی کا حق خصد تو نہیں کیا آج میں نے کسی کو تنگ تو نہیں کیا کسی کو تقریف تو نہیں دی اگر ہاں میں جواب ملے کہ میں اس بات سے بری ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر نفی میں جواب ملتے ہیں تو پھر فکر کریں کہ کہیں حضور ہم سے نراز نہ ہو جائیں یار جس کے آقا نراز ہو جائیں قائنات کے اندر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یہ تطاع فرمائے آج کی اس تقریب با سعید کے حوالہ سے میں محترم جناب محمد عمر صاحب ان کی تمام ٹیم اور محترم جناب صاحب زیادہ حضرت محترم جناب پیلے طریقت حضرت احمد یار صاحب نکشوندی آپ کو قبلہ پیل صاحب کی جانب سے دل کے اطاق رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ حباب کو آج کی محفل پاک میں حاضری کے صدقے سے عجل عظیم عطا فرمائے واخر دعوانہ